یعنی کسی مومن کا خون لینے کی عمدن اور جان بوجھ کر قتل کرنے کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم ہے اس کے لئے کوئی چھوٹ نہیں ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ سَامَا اور اللہ تعالیٰ کہتی ہے اور یہ جو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کام جو بھی کرے گا وہ ضرور اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا اس کو اللہ اس دنیا میں بھی گناہوں کا بدلہ دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو جو اللہ کا عذاب ہے وہ تو یقینی ہی ہے يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا خیامت کے روز ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم عذاب پر عذاب دیتے رہیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ زلت کے ساتھ پڑا رہے گا اور رحمان کے بندوں کی جو اغلی خصوصیت اللہ نے بیان کی وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورُ رحمان کے حقیقی بندیں وہ ہیں کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے وہ کسی ایسی چیز کو حقیقت قرار نہیں دیتے کہ جس کے حقیقی ہونے کا انہیں حقیقتن علم نہ ہو وہ اپنے گمان پر نہیں چلتے وہ اپنی دل کی مرضی پر نہیں چلتے بلکہ وہ سچ کو سچ کہتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں جھوٹے کی مدد نہیں کرتے اور جھوٹے شخص کو الیکشن میں ووٹ بھی نہیں ڈالتے بلکہ سچے شخص کی مدد کرتے ہیں سچائی کو پھیلاتے ہیں اور جھوٹ کو مٹاتے ہیں یہ ہیں حقیقی رحمان کے بندے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب یہ کسی لغو بات سے گزرتے ہیں بہودہ کام سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو یہ کرامت سے شرافت سے گزر جاتے ہیں خامخواہ لوگوں سے علجتے نہیں ہیں کرامت سے بزرگی سے اور شرافت کے ساتھ بہودہ کاموں سے گزر جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّا وَعُمْيَانَا اور رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے تو وہ اس پر گنگے اور بہرے ہو کر نہیں سنتے بلکہ اللہ تعالی کی ان نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّ تَاعِنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اس آیت میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی دعا بیان کی ہے رحمان کے بندے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ ہماری بیویوں کو اور بیویوں کے لیے خامدوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیجئے ہمارے دل کا چین بنا دیجئے یعنی ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو اور ہمارے خامدوں کو نیک متقی اور پریزگار اور باکردار بنا دیجئے اور یہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک بن جائیں آنکھوں کی تھنڈک بن جائیں وَجَعَلَّا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور آپ ہمیں لیڈر بنا دیجئے آپ ہمیں امام بنا دیجئے کن لوگوں کا جاہلوں کا نہیں آپ ہمیں متقین کا آپ ہمیں نیک لوگوں کا آپ ہمیں اچھے لوگوں کا آپ ہمیں بہترین لوگوں کا امام بنا دیجئے آپ ہمیں ان لوگوں کا لیڈر بنا دیجئے جن کا کردار اور جن کا تقوی مثالی ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ رحمان کے بندے وہ بندے ہیں کہ جو اپنی ثابت قدمی کا صلح اپنی محنت کا صلح ضرور ایک اچھے مقام کی صورت میں پائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں جب یہ جائیں گے اللہ کے حضور پیش کیا جائیں گے تو ان کا استقبال آداب اور تسلیمات سے ہوگا ان پر فرشتے جو ہیں وہ سلامتی بھیج رہے ہوں گے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان پر سلامتی بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے سلام قولم من رب الرحیم کہ تم پر سلام ہے اور تم پر سلامتی ہے اور تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں اپنے رب کے کرم کی وجہ سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں اپنی رحمت بھی بتائی اپنی مغفرت بھی بتائی امید کی کرن بھی بتائی ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگی برائیوں میں گزر گئی اور جن کی زندگی جو ہے گناہوں میں گزر گئی اور حضرات یہ آیت جو ہے ایک بڑی زبردست آیت ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد برائی کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں توبہ کر لے دو شرائط اللہ نے بیان کیا اللہ کے حضور توبہ کر لے وَأَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور اللہ پر پختہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد اپنی روش تبدیل کر لے اور اس کے بعد اچھے کام شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ میں اپنی رحمت سے ان کی برائیوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دوں گا یہ اللہ نے اتنی خوشخبری بیان کی وَأَنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں یہ اللہ نے عام معافی کا اعلان کیا اس لح کا اعلان کیا اس شخص کے لیے کہ جو اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرتا ہے اپنی غلطیوں پر آنسو بہاتا ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ کے لیے ان غلطیوں سے توبہ کرتا ہے اور اچھے اعمال کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے میں اپنی رحمت سے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا شخص حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ساری عمر جو ہے وہ گناہوں میں گزری ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہیں کیا اور اگر میں اپنے گناہ تمام روح زمین کے باشندوں پر تقسیم کر دوں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تمام باشندوں کو لے ڈوبے کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے رحمت علی العالمین نے فرمایا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں رحمت علی العالمین نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور تمہاری تمام برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دینے والے ہیں اس نے حیران ہو کر عرض کیا کیا میرے سارے جرم اور قصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے سارے جرم اور قصور حضرات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی کا اپنی اصلاح کا اور کامیابی کا فلسفہ اور حکمت عملی سکھا دی اصلاح کی پہلی منزل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی اصلاح کے راستے پر اور سیدھے راستے پر نہیں آسکتا اور ظالم اور جابر اور متکبر شخص جو ہے اس کی پہلی پیچھان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نادم نہیں ہوتا اور بلکہ وہ اپنی غلطیوں پر ڈٹا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو یہ سارے کام صحیح کرنا اور حضرات یاد رکھئے کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر ہم جتنے بھی انسان ہیں ہماری زندگی غلطیوں سے بھری ہوئی ہے ہم ایک ایک دن میں ایک ایک گھنٹے میں کئی کئی غلطیاں کرتے ہیں اور اگر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے تو یہ ایک مسلمان کا ضمیر ہے اور اگر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے اور ہم اس کے بعد ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دوہرانے کا عہد کر لیں تو حضرات ہم ایک اللہ کے حقیقی بندے بن سکتے ہیں تکبر غرور زمین پر اکڑ کر چلنا جھوٹ کی حمایت کرنا فضول خرچی کرنا لوگوں کو ناحق قتل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو گنگے اور بحرے بن کر مسلسل نظر انداز کرتے رہنا یہ سب چیزیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے اور برائیوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے اس کے برعخص رحمان کے جو حقیقی بندے ہوتے ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں چال میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں خرچ میں بھی اعتدال اور توازن اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں ظلم سے دور رہتے ہیں بے جا بحث اور مباحثوں سے بھی دور رہتے ہیں کسی کو بالکل نہ حق پتل نہیں کرتے اور اگر کبھی غلطی کر لیں تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس غلطی کو نہ دورانے کا عہد کرتے ہیں ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالی نے دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کی بشارت دی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی کی زمانت دی ہے یہ قرآن کا پیغام ہے یہ سورہ فرقان کا پیغام ہے وہ سورت فرقان کہ جو نیکی اور بدی کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کر کے دکھاتی ہے یہ مسلمان کی اور اللہ کی حقیقی بندوں کی کردار سازی کا پیغام ہے قرآن میں ہو غوتظن اے مرد مسلمان قرآن میں ہو غوتظن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھے عطا کردار کی تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو ممن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کررار حضرات کردار کی جو تلوار ہے وہ مسلمان کو اللہ کا حقیقی بندہ بناتی ہے وہ اللہ کے بندے میں اور اللہ کے دشمن میں اور شیطان کے بندے میں جو فرق ہے اس کو واضح کر کے دکھاتی ہے اور اگر ہم اس راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن میں کئی جگہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دنیاوی زندگی کی پریشانیوں کو بھی دور کر دوں گا تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی عزت طاقت اور دولت اور شہرت عطا کروں گا اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کی کامیابی کی بھی زمانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کئی جگہ دی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصوصیات کو پڑھنے ان کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاہ